وہ مسئیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا زیبوں کا ماوا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام چہانوں کے لئے رحمت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی واحد وہ پیغمبر ہیں جن کو رحمت للعالمین کے نام سے اور مذب سے نوازا گیا تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینیت میں سے ایک محلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سب سے بڑے سخی تھے فیاد تھے اصحار کرنے والے تھے سیدنا چابیز رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کسی سائل کو انکار نہیں کرتے تھے ایسے کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے آپ سے سوال کیا ہو اور آپ نے انکار کر دیا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دفعہ ایسے ہوا سائلین کو اپنے گھر میں جو کھانا پکانا ہوتا تھا وہ دے دیتے اور خود فاقے سے رات جزار دیتے ایک قدیس شرف میں آپ کی قدرت میں پیش کرتا ہوں میسج یہی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کی مطلوب پر بار دل جائیں یہ نہیں کہ یہ ذہن ہو جی میں تو اپنی اگلی نسلوں کے لئے بھی جمع کر رہا ہوں یہ تو اتنی نسلوں کے لئے جمع کر کے جانا ہے جو موجود ہیں ان پر کریں اگلوں کا اللہ وارث ہے سیدن عبودر گفاری رضی اللہ تعالیٰ نور کے بارے میں آتا ہے وہ ساتھ تھی پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبل اہود سامنے آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل اہود کو دیکھ کے فرمایا کہ اگر اہود پہاڑ کے برابر بھی مجھے اللہ سونا دے تو میں تین دن کے اندر اندر اس کو تقسیم کر دوں صرف اتنا مال رکھوں گا جس سے میں اپنا قرض ادا کر دوں گا تو یہ سوچ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہماری سوچ کیا ہے مجھ کو عزت دیتے ہیں اس کے پاس مال ہے جبیر ہے یہ مہمانے ہمیں اللہ